موسیقی ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے موسیقی 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 وغیرہ بھی نہیں ہوگا تصویر وغیرہ بھی نہیں ہوگی تو اس طریقے کے تیسٹ ایڈوٹائز ویب سائٹ پہ لگائے جا سکتے ہیں اور اس کا انکم جو ہے لینا وہ بھی جائز ہے لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو کوڈنگ لگوائیں گے گوگل ایڈسینس کی اپنی ویب سائٹ پہ وہ کوڈنگ اونلی ٹیسٹ ایڈوٹائز کی ہونی چاہیے نا کی ٹیسٹ پلس ایمیج کی اور اب یہ رہا کہ آپ کو اندیشہ ہو کہ کوئی ٹونٹی فور آور تو ویب سائٹ پہ ہمیشہ چیک نہیں کرے گا کہ ایڈسینس نے کون سائٹ دیا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے فلٹر اتنے مطلب پاورفل ہوتے ہیں ایڈسینس کے آپ جو اس میں فلٹر سیٹ کر کے لگاؤگے ایڈوٹائز ویسا ہی آئے گا اس سے دوسری دکھت یہ ہو سکتی ہے کہ انکم تھوڑک کم ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ سارے ایڈوٹائزمنٹ آلاوڈ کرو گے تو انکم زیادہ آئے گی لیکن آپ کچھ سیلیکٹڈ کرو گے اور اس میں ٹیسٹ کے ہی ایڈوٹائزمنٹ جو ہے نا ویب سائٹ پہ لگاؤگے تو اس سے انکم تھوڑک کم ہوگی لیکن اس انکم کے اندر ناجائز ہونے کا جو ہے ماملہ وہ ختم ہو جائے گا تو اس سے اس پہ کوئی میوزک تو ویسے بھی ویب سائٹ گائیڈ پہ نہیں آتا کیونکہ وہ ایڈوٹائزمنٹ جو فورمیٹ ہوتا ہے وہ جی پی جی فورمیٹ یا پھر جی آئی ایف فورمیٹ ہوتا ہے بہت ریر چانس ہوتا ہے کہ ایم پی دری ایم پی فور کا فورمیٹ ہو تو اس لئے اس پہ کیول ناجائز پکچر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے یعنی غیر محرم کی تصویر جو ہے بے پردہ تو اگر اب ٹیسٹ ایڈوٹائز چلائیں گے تو یہ خطرہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس کی انکم جو ہے وہ جائز ہو جائے گی اب رہا یہ کہ اگر شک شبہ ہو کہ کوئی چوبیس گھنڈے ویب سائٹ نہیں دیکھتا کیا پتا کوئی ایسی ایک ایمیجز آ گئی ہو اندیشہ ایسا ہے تو آپ اس کے لئے یہ کر سکتے ہیں کہ جو رقم آپ پر ٹوٹل آتی ہے آپ اپنے اندازے سے اس میں سے کچھ اماؤنڈ کو بغیر سواب کی نیت سے صدقہ کر سکتے ہیں مثلا یہ کہ اگر سو روپے آپ کے پاس آئے ہیں ایڈوٹائز کے تو آپ ستر روپے بغیر سواب کی نیت سے صدقہ کر سکتے ہیں یا سوری تیس روپے صدقہ کر سکتے ہیں اور ستر روپے رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے ناجائز ہونے کا یقین دو نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے دل کا وہم کے لئے کیا پتا اس میں کوئی ایک ایسا ایڈ آیا ہو کہ جس کا پیسہ آ گیا ہو تو اس حساب سے آپ اس میں کچھ رقم کو صدقہ بھی کریں یا ففٹی ففٹی کر لیں 50 صدقہ کر دیں اور 50% رکھ لیں اور اگر کیونکہ اس کا معلوم نہیں ہوتا کہ ایڈوٹائزمنٹ 24 گھنٹ کوئی دیکھتا نہیں ہے لیکن امید یہ ہے کہ جب فیلٹر جو ہے نا ٹیکسٹ کا لگا ہوگا تو ایمیج اس میں نہیں آئے گی دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹی شیٹ کے اوپر پرنٹ وغیرہ کرانا یا بیجنا شرن تو اس میں کوئی خراب ہی نہیں ہے جب تک معاملہ خلاف شرنہ ہو مسئلہ نہیں ہے کہ ٹی شیٹ کے اوپر کوئی کلمہ شریف لکھ دیا گیا اور وہ دھلائی سے پانی میں جائے گا یا پھر کوئی جاندار کی تصویر اس کے اوپر پرنٹ کر دی ہو یہ سب معاملہ نہ ہو تو اگر جنرلی کوئی ایسی چیز ہے یعنی بے جان کی نرجیو جس کو کہتے ہیں نرجیو وسطو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس میں حرج نہیں ہے جیسے کسی چیز کا لوگو ہو یا کوئی نیچرل اس کے اوپر ڈیزائن ہو یا کوئی اور دوسری چیز ہو کہ جو خلاف شرہ نہ ہو جاندار نہ ہو بے پردگی والا نہ ہو اور کسی گناہ کا اس میں پرچار نہ ہوتا ہو اور کوئی قرآن حدیث کی عبارت یا کوئی ایسا پاکیزہ نام نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹی شیٹ وغیرہ پر پرنٹ جو ہے یا کپڑے پر کسی پر بھی پرنٹ وغیرہ سیل کر کے اس کی انکم بھی لی جا سکتی ہے پتھر دے حصل آلے پرنوار بنایا موسیقی